یہ ہے آواز دی وائز عبدالحی خان سے سنیے خبریں سات بجے وزیراعظم نرندر موڈی نے جمرات کو سیڈنی سمواز سے خطاب کیا اس دوران انہوں نے ہندوستان کی ٹیکنالوجی صلاحیت کے بارے میں بات کی انہوں نے کہا کہ یہ دونوں ممالک کی جامعہ اسٹریٹیجک شراکتداری کے لیے بھی ایک احساس ہے آسٹیلیا کی وزیراعظم اسکوٹ غریسن نے پی ایم موڈی کے سیڈنی ڈائیلوگ سے خطاب کرنا اعزاز کی بات بتایا ہے وزیراعظم ہندوستان میں ٹیکنالوجی کی ترقی اور انقلاب کے موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے سیڈنگر میں گزشتہ پندرہ نومبر کی شام کو ہونے والے انکاؤنٹر میں مارے گئی چار دہشتگردوں میں سے ایک ڈاکٹر مدسر گل ہے پولیس کے مطابق ڈاکٹر گل دہشتگردوں کے لیے اوور گراؤنڈ ورکر کے طور پر کام کر رہے تھے تاہم ڈاکٹر گل کے اہل خانہ نے اس سے انکار کیا ہے وہیں جمع کشمیر کے لیفٹینن گورنر منوچ سنہا نے اب انکاؤنٹر کی تحقیقات کا حکم دے دیا ہے اور کہا ہے کہ کسی کے ساتھ نائنصافی نہیں کی جائے گی سپریم کورٹ نے سی بی ای سی اور آئی سی ای سی بورڈ امتحانات دو ہزار بائیس کو ہائی برڈ موڈ پر کرانے کی درخواست مسترد کر دی ہے چھے طالب علموں نے سپریم کورٹ میں ارضی دی تھی کہ کورونا کے دوران صرف آف لائن موڈ میں سی بی ای سی اور آئی سی ای سی بورڈ کے امتحانات کا انقاد طلبہ کی صحت کے ساتھ کھلوار ہے اس لیے بورڈ کو آن لائن کا آپشن بھی دینا چاہیے بورڈ کا امتحان ہائی برڈ موڈ میں لیا جائے یعنی طلبہ کو آف لائن اور آن لائن دونوں کا آپشن دیا جائے لیکن سپریم کورٹ نے اس درخواست کو مسترد کر دیا ہے امریکہ نے ہندووں، بلوشوں اور دیگر اقلیتی آبادی پر ہونے والے غیر انسانی مظالم کے معاملے میں ایک بار پھر پاکستان کو آڑے ہاتھوں دیا ہے اس نے پاکستان کو مذہبی آزادی کا گلاغ گھونٹنے والے ممالک کی فہرست میں برقرار رکھا ہے امریکہ نے مذہبی آزادی کے خلاف ورزی کے معاملے پر ڈونالڈ ٹرمپ کے دور میں پاکستان کو اس فہرست میں شامل کیا تھا یہ بات ٹرمپ انتظامیہ میں امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیوں نے بتائی پہلی بار حکومت دہلی میں مرکزی وزارتوں کے ملازمین کے لیے اگلے ماہ خواتین کے کھلوں کے اجلاس کائنے خات کری گی جس کا نام ناری سماگم اور اسپردھا ہے یہ تقریب ہندوستان کی آزادی کے پچھتر سال مکمل ہونے پر آزادی کا امرت مہتصف کی تقریبات کا حصہ ہوگی حکومت نے بائیس دسمبر دوہزار اکیس کو دہلی میں وینے مارگ سپورس کامپلیکس میں منقد ہونے والی میگا سپورس میٹ کے بارے میں ایک حکم نامے میں کہا ہے کہ حکومت ہند کی تمام سیویلین خواتین ملازمین کو کھیلوں میں خواتین کی شرکت کو فروغ دینے کے لیے ایونٹ میں شرکت کے لیے مدو کیا جاتا ہے جو اچانک پوری میں منقد ہوگا